السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ایک توا پلاو کی ریسپی جو بہت ہی مزی کا بن کر تیار ہوتا ہے اگر آپ دینر میں کچھ سمپل سی ریسپی بنانا چاہتے ہیں انڈے کی تو اس طرح سے یہ ایک توا پلاو بنایا بہت ہی مزی کا بنے گا اور سب کو بہت ہی پسند آئے گا تو یہاں پر یہ ایک کپ میں نے لے لیا ہے باسمدی رائز تو اسے ہم پہلے تھوڑے دیر بھیگو کے رکھ دیں گے تو پندرہ منٹ میں اس طرح سے پانی میں اسے بھیگو لوں گی اس کے بعد دیکھئے چاول کا پانی میں نے واش کر لیا ہے چاول کو اچھے سے دھو لیا ہے اب ہم اسے اُبال لیں گے آل موسٹ ہمیں اسے کوک کر لینا ہے ہنڈیٹ پسند تک ہمیں چاولوں کو کوک کر لیں گے ہائی فلیم پر تو یہاں پر ہم چاولوں سے دھگنا پانی یہاں پر ایڈ کر دیں گے ساتھ میں ہم اس میں ایڈ کر دیں گے تھوڑا سا تیل تاکہ ہمارے چاول جو ہے وہ کھلے کھلے رہے نمک ایڈ کر دیں گے سواد نسال مکس کر لیں گے ہلکا سا اور ہائی فلیم پر اب ہم چاولوں کو پورا کوک کر لیں گے یہ دیکھئے چاول کو میرے پکا لیا ہے پوری طرح سے اب ہم اس کا جو پانی ہے ایکسٹرا اسے ہم نتھار لیں گے تو یہ چاول کا پانی میں نے پورا نتھار لیا ہے اور یہ دیکھئے کتنے کھلے کھلے ہمارے رائس ہے تو اب ہم اسے سائیڈ میں رکھ دیں گے اور یہ انڈا میں نے بائل کر لیا تھا تو یہاں پر ہم بائل انڈے کو کٹ کر لیں گے چھوٹے 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 چھو دو انڈے فیٹ لیں گے دو انڈے فوڈ لیں گے اس میں نمک اور ساتھ میں ایڈ کر دیں گے کالی مچ پاوڈر میکس کر لیں گے انڈے فیٹ لیا ہے پہلے ہم انڈے فرائے کر لیں گے پین میں گرم کرنے رکھ دیا ہے اس میں تھوڑا سا تیل دال لیں گے انڈے سکرمبل کر لیں گے تو ہائی فلیم پر ہم اسے اس طرح سے کر لیں گے اور یہ انڈہ ہمارا تیار ہے تو اب اسے ایک پلیٹ میں ہم نکال لیں گے اب اسی پین میں ہم ڈال دیں گے تیل تو لگ بگ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ایک ٹی بل سپن تیل اور ایک ٹی بل سپن جتنا بٹر مکس کریں گے بٹر ہم نے ایڈ کیا ہے تیل میں تاک کہ جو بٹر ہے وہ جلے نہ اور گیس کی فلیم لو رکھی ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ہاف ٹی سپن زیرہ زیرہ تڑکنے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے پیاس یہاں پر میں نے لیلی ہے ایک میڈیم سائز کی پیاس کٹی ہوئی اور پیاس کو اب ہم بھون لیں گے سوفٹ ہونے تک تو یہ دیکھئے پیاس ہماری ٹرانسلوسنٹ ہو گئی ہے سوفٹ بھی ہو گئی ہے تو اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے دو ہری میچ کٹی ہوئی یہاں پر میں نے فیکی اور تیکھی دونوں ہری میچ کا استعمال کیا ہے اگر آپ تیکھا پسند کرتے ہیں تو تیکھی بھی استعمال کر سکتے ہیں ساتھ میں یہاں پر میں نے کیپسکم ایڈ کر دیا ہے کٹا ہوا لگ بک دوٹے بس میں جتنا کیپسکم اس میں ایڈ کر دیں گے ہم اسے بھی ہم ہلکا سا مکس کر لیں گے لگ بک آدھی منٹ کے لیے تو یہ آدھی منٹ تک میں نے مکس کر لیا ہے اس کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ٹماٹر تو یہاں پر ہم ایڈ کر دیں گے ایک بڑا ٹماٹر کٹا ہوا اسے بھی ہم مکس کرتے ہوئے بھونیں گے ایک منٹ کے لیے تو یہ ایک منٹ تک ٹماٹر کے ساتھ بھی میں نے بھون لیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے نمک سوادنوسار ون فور ٹی سپن ہلدی پاوڈر ایک ٹی سپن کشمیری لال میچ پاوڈر ایک ٹی سپن دھنیا پاوڈر اور ہاف ٹی سپن ایڈ کریں گے کالی میچ کا پاوڈر یہ سارے پاوڈر مسالے ہم اس میں ڈال دیں گے اور مکس کر لیں گے تو یہ ہم نے مسالے کو بھی اچھے سے مکس کر لینا ہے تو یہ ہم نے مسالے بھی مکس کر لیے ہیں اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیں گے تاکہ ہمارے مسالے بھی نیچے لگے اور اچھے سے پک بھی جائے اور پیاز اور ٹماٹر بھی تھوڑے سوفٹ ہو جائے تو ہم اس طرح سے تھوڑا سا پانی ڈال کر پکھنے دیں گے لگ بگ تین سے چار منٹ کے لیے تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہمارا پیاز اور ٹماٹر تھوڑا سوفٹ ہو جائے گا تو جب اس طرح سے تیل ریلیز ہونے لگ جائے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے جو ہم نے اُبلا ہوا انڈا کاٹ لیا تھا وہ مکس کر لیں گے تو یہ ہم نے انڈے کے ساتھ بھی دیکھیں سارا مسالہ مکس کر دیا ہے اور یہ بہت ہی مزیدار مسالہ بنتا ہے اس کے بعد جو ہم نے چاول کو اُبال لیا تھا وہ چاول ہم اس میں ڈال دیں گے تو یہ ہم نے چاول ڈال دیئے ہیں ایک کب جتنے میں نے چاول اُبال لیا تھے وہ پورا میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے ساتھ میں جو ہم نے انڈے کو فیٹ لیا تھا وہ انڈا ہم اس میں ڈال دیں گے ساتھ میں تھوڑا سا کھارا دھنیا ایڈ کریں گے اور ہاف ٹی سپن ہم اس میں ایڈ کریں گے پاو بھاجی مسالہ اور سارا چیزیں ہم اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کرتے وقت گیس کی فلیم ہمیں بلکل لو رکھنی ہے کیونکہ ہمیں ہلکے ہاتھوں سے مکس کرنا ہے تاکہ ہمارے رائز جو ہے وہ ٹونٹے نا اور ساتھ ہی ساتھ سارا مسالہ جو ہے وہ چاول میں اچھے سے مکس ہو تو ہلکے ہاتھوں سے ہم اسے مکس کریں گے سارا مسالہ مکس ہونے تک اور جب آپ کا کچھ دینر میں الگ کھانے کا من کریں تو اس طرح سے انڈے کا یہ مزیدار ریسیپی آپ بھی ضرور بنائیں یہ دیکھئے اچھی طریقے سے ہم نے اسے کر لیا ہے مکس سارا مسالہ دیکھئے چاول میں کتنے اچھے سے مکس ہو گیا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے اور اب ہم اس پیڑ کر دیں گے آدھا نیبو کا رس نہیں چھوڑ لیں گے ہم تاکہ اس کا ٹیس جو ہے وہ اور اچھا ہے اور پھر سے ہم اسے ایک مکس دے دیں گے ہلکے ہاتھوں سے مکس دیں گے اور یہ بہت ہی مزیدار پلاو بن کر تیار ہوتا ہے تو آپ بھی اسی طریقے سے یہ انڈا توا پلاو ضرور بنائیں اور مکس کرنے کے بعد ہم اسے گرما گرم کر لیں گے سارف تو آپ کو یہ مزیدار ریسیپی کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ریسیپی اچھی لگی تو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولیے گا تو یہ دیکھئے جو ہم نے ایک انڈا سائر میں رکھ دیا تھا اسے بھی میں نے سارف کر لیا ہے تو آپ بھی اسی طریقے سے یہ ریسیپی ضرور بنائیں گا تھانکس پر واشنگ ہیو گوڈ ڈی